موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم و رضو عن صدق اللہ علی العظیم ناظرین اکرام الحمدللہ آج ہماری خوشبختی کہ ایک مرتبہ پھر ہم سب سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک وسلمہ کے نالین مقدس کے صدقے صحابہ اکرام دعان اللہ تعالی علیہ و اجمعین کی شان میں جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا ان میں سے ایک عظیم ہستی کے ذکر خیر کے لیے جمع ہیں الحمدللہ ہمارا ایک سلسلہ جو بڑا دوستوں نے پسند کیا حضرت تاردار صداقت منبع جود و سخاہ پیکر شرم و حیاء محسن اسلام مسلم اول حضرت سیدنا ابو وقت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بھی الحمدللہ ہم نے دس روزہ پروریم کیے اور دوستوں نے بڑی محبتوں سے نوازا اور جو سنیت کا درد رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کی ضرورت محسوس کر رہے تھے اور ان تک بہت اچھا ایک پیغام گیا اس کے بعد تاردار اللہ تعالی عنہ مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی قدم اللہ و عجب الخریم آپ کے سیرت تجبہ کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہم نے چار روزہ پروریم کیے اور ملک اور بیرون ملک سے بے شمار احباغ نے بڑے اچھے تاثرات کے ساتھ اس پروریم کو سراحہ اور وقت کی ضرورت قرار دیا پھر پندرہ رجب المرجب چودہ سو ترتالیس اجری والے دن الحمدللہ عیمہ اہل بیعت میں سے ایک عظیم ہستی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کی ذات کے حوالے سے بڑا خوبصورت پروریم آپ نے ملازا فرمایا اور آج بائیس رجب المرجب شریف ہے اور اس دن جو ہے صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کا یوم وصال ہے اس حوالے سے آج کا جو پروریم جو ہے وہ الحمدللہ آپ حضرات ملازا فرما رہے ہیں کچھ حضرات مجھ سے یہ سوالات بھی کرتے ہیں کہ آپ کا اصل مشن کیا ہے آپ یہ پروریم کر کے کیا دکھلانا چاہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے کہ اس میں نہ میری کوئی ذاتی نمود و نمائش کا معاملہ ہے اور نہ ہی کوئی تشہیر کا معاملہ ہے ایک سنیت کا درد رکھنے والا شخص جانتا ہے جو لوگ مجھ سے وابستہ ہیں جن کا مجھ ساتھ کوئی تعلق ہے وہ اس بات کو بہت خوبی سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو سنی بھولے بھالے امام جو اغیار کے ہاتھوں اپنے عقائد کو برباد کر رہے ہیں تو صرف ان کے عقائد کی اصلاح مقصود ہے یہ میرا جو صحیح مشن ہے جو میرا پروریم ہے اس لیے جو ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے حضور داتا علی حجویری پاک ہوں حضور بابا فرید پاک ہوں حضور دائدار گولا ہوں یا حضور وزالی زمان ہوں یا آلہ حضرت علیہ الرحمہ کی یہ جو حسی مبارکہ ہے یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں الحمدللہ وہ ہمارے ہیں تو ان کے جو مشن سے لوگ ہٹ چکے ہیں ان کو بتلانا مقصود ہے کہ الحمدللہ صحابہ اکرام اور اہل بیعت بدعان اللہ تعالی علیہ وآلہین ان کی جو محبت ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے بتائی ہے جو اسی پر چلے اور جو اسی مقصد اور مشن کو بنائے وہی راہ راست پر ہوگا تو اس حوالے سے میرے جو محسنین ہیں ان میں سے آپ حضرات جانتے ہیں جن حضرات کی گفتگو کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا وآلہ سے علوم غزالی زمان جگرگوشہ غزالی زمان شیخ الحدیث عبد تفسیر حضرت قبلہ مرشدی سیدی وسندی سید ارشد سید شاہ سرکازمی دعوت برگات ملالیہ شیخ الحدیث زمین وآلہ ملتان آپ نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور دوستوں کا بھرپرور اسرار تھا اس بات پر کہ جو حضرت طبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہے یہ ہر دل عزیز شخصیت اور فاضل علوم عقلیہ ونقلیہ پیر طریقہ رہبر شریعت سفیر تصوف اور عاشق رسول صوفی عباسفہ الہاج ڈاکٹر پیر محمد عرشت شاہ نقیبی صاحب دامت برکات ملالیہ آپ کی بارگاہ میں گزارش کر کے اس پروگرام پر آپ سے پائم لیا جائے اور دوستوں نے مجھے سوالات کیے کہ آپ نے یہی سوالات ڈاکٹر سب سے آپ نے کرنے ہیں تو میں انتہائی مشکور ہوں ڈاکٹر سب انتہائی مصروف ترین شخصیت ہیں انہوں نے شفقت فرما کر مجھے ٹائم عطا فرمایا حضور میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ سنیت کا درد رکھتے ہوئے میرے جو دل کی آواز ہے میرے جو ایک لگن ہے جو تڑپ ہے اور جو صراط مستقیم ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ جو ہم اہل سنت کا جو اصل موقف ہے وہ امام الناس کے سامنے جو آپ کو جاگر کرنے میں میرا ساتھ دے رہے ہیں میں بارے دگر آپ کا مشکور ہوں بلکہ ساری سنیت جو ہے دور حاضر افرط افریقہ شکار ہے تو آپ حضرات اگر ٹائم عطا فرماتے ہیں تو میرے لئے یہ باعث فخر ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں ہم جب بھی آپ سے گزارش کریں آپ نے پہلے بھی کبھی انکار نہیں فرمایا اور آپ بھی مزید شفقتوں سے نوازے ہیں انشاءاللہ تو حضور میں سب سے پہلے ناظرین اکرام ہم ڈک سب سے یہ سوال کرتے ہیں میں ڈک سب اس لئے کہہ دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے پی ایچ بھی کیا تصوف میں ورنہ الحمدللہ روحانی اعتبار سے بھی ایک عظیم سلسلہ کہ ماشاءاللہ خلیفہ مجاز بھی ہیں اور اللہ پاک نے ان کو بے شمار صلاحیوں دوسر نوازہ بھی ہے پی صاحب بھی ہیں اور محتمم بھی ہیں یہ کبھی انشاءاللہ بقیادہ ان کا تعارف میں آپ کو پیش کروں گا تو سردست حضور میں سوال یہ ارز کرتا ہوں ہمیں عظمت صحابہ کے بارے میں کیا عقائد و نظریات رکھنے چاہیے یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ہمیں اشارت فرمائیں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے حضرت سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے میں یہ ارز کروں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آفیت اکابرین کے دامن میں ہے سبحان اللہ اور ہم جو اہل سنت ہیں ہم حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم کریم کی ذات کو افضل سمجھتے ہیں سبحان اللہ ہم حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے برابر بھی نہیں سمجھتے سبحان اللہ ان پر فضیلت بھی نہیں دیتے سبحان اللہ ٹھیک ہے اور ہم حق پر حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم کریم کو سمجھتے ہیں سبحان اللہ کیا لے یہ اہل سنت کا جی اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی ہے نظریہ بھی ہے یعنی مولا علی پاک جو ہے حضرت امیر ماویہ نہ مولا علی کے برابر ہیں نہ ان سے افضل ہیں اور حق ہمیشہ مولا علی کے ساتھ اور نہ حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم کریم کا حضرت امیر ماویہ سے معازنہ کیا جا سکتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا سبحان اللہ موازنہ ہوگا تو آپ تو خلفاء راشدین میں سے ہیں سبحان اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں صحابہ بدر احد میں سے جی بلکل معازنہ ہو ہی نہیں سکتا سبحان اللہ اور خود انہیہ کے اندر حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ پرہاروی رحمت اللہ وہ شخصیت ہیں جن کی کتابیں کہرہ یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہیں مصر مصر کے اندر سبحان اللہ اور شرعہ اقید پر جو ہے وہ نبراس جو ہے ہمارے وہ نساب کے اندر بھی شامل ہے اقید میں پڑھائی جاتی ہے وہ اپنی کتاب انہیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت امیر ماویہ رضی اللہ سے یہ سوال کیا کہ آپ افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں تو خود امیر ماویہ رضی اللہ نے جواب دیا کہ تو مجھ سے پوچھتا ہے حضرت مولا علی کے بارے میں سن لو کہ جو خطوط حضرت علی نے تحریر کیا ہے وہ خط مجھ ماویہ سے نہیں بلکہ ابو سفیان کی ساری نسل سے افضل ہیں اور حضرت امیر ماویہ کی شان ہم اس لیے بیان کرتے ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں کہ وہ صحابی رسول ہیں قاتب وحی ہیں اور میرے آقا کی زوجہ پاک ان کی ہمشیرہ ہے حضرت ام حبیبہ تو جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے یہ جو پروگرام ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اہلِ بیت صحابہ کرام یہ جو مقدس ہستی ہیں ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنا اور بالخصوص جو لوگ ان سے بغض رکھے چاہے وہ اہلِ بیت ہوں چاہے صحابہ کرام ہوں ان سے بغض رکھے اپنی دنیا و آخرت برباد کر رہے ہیں ان کو راہِ راست پہ لانا اور ان کے سامنے ایسے پروگرام کرانا تاکہ اگر کوئی بھٹکے ہوئے ہیں مختلف غلط صحابتوں میں بیٹھ کر تو ان کو یہ پتہ چل چلے کہ اہلِ سنت کا عقیدہ کیا ہے نظریہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں الحمدللہ ہم اہلِ سنت و جماعت ہیں نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم خارجی ہیں نہ ہم ناسبی ہیں سبحان اللہ ہم اہلِ سنت و جماعت ہیں اور اہلِ سنت و جماعت کے عقائد کا خسن یہ ہے کہ یہ محبوب علیہ السلام کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے ہوتے ہیں اور اس پروگرام پہ بالخصوص میں آپ کو یہ دادِ تحسین پیش کرتا ہوں بلکہ خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بدعات زہر ہوں اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہوں تو عالم پر لازم اپنا علم زہر کریں اگر اس وقت بھی علماء خاموش رہے تو جو خاموش رہا میرے آقا علیہ السلام حضورِ قدرہ ستالے بھی لفوں ہماری تو کوشش ہے آپ حضرات کے جوڑوں کا صدقہ ہمیں یہ صحابہ اکرام کے بارے میں جو عقائد و نظریات رکھنے چاہیے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جی میں پہلے آل سنت کا جو عقیدہ ہے میں نے کہا چلے آپ کی بات کو تھوڑا بڑھا دوں اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں یہ یاد رکھیں قرآنِ مجید برحانِ رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہو علی الكفار رحمہو بینہو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے غلاموں کی خود تعریف فرمائی کہ یہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے یہ نصے قطی ہے اور جو محبوب علیہ السلام کے شاگرد ہوں وہ کتنے آپس میں رحم دل ہو سکتے ہیں کتنے نرم دل ہو سکتے ہیں قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے اور صحابہ کی یہ شان یہ ہے کہ یہ آپس میں رحم دل ہے تو اس پر یہ استدلال کرنا درست نہیں کہ اگر ان کا کوئی اختلاف ہو جائے تو ماذا اللہ یہ کوئی صحابیہ سے فارغ ہو جاتے ہیں یا رحمہو بینہم فرما کہ اللہ نے یہ بتا دیا اختلاف ہو سکتا ہے مگر وہ اختلاف انادی یا ذاتی نہیں ہوگا یہ اختلاف اجتہادی ہو سکتا ہے تو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ صحابہ میں جو بھی اختلاف ہوگا وہ اختلاف اجتہادی ہو سکتا ہے ذاتی آت پر نہیں ہوگا انادی نہیں ہوگا اور پھر اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن پاک میں وَكُلَّنْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَ فرما کر یہ اعلان کر دیا کہ محبوب کے سارے صحابی جنتی ہیں سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا سبحان اللہ جب اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے تو اب جنتی ہی ان جنتیوں کی تعریف کریں گے اللہ اکبر سبحان اللہ اور پھر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَدُوَانْ کہ اللہ ان سے راضی ہے یہ اللہ سے راضی ہے سبحان اللہ تو قبلہ جب اللہ تبارک وطالعہ نے یہ بتا دیا کہ یہ مجھ سے راضی ہے میں ان سے راضی ہوں اگر کوئی ان سے نراز رہے گا تو کیا فرق پڑتا ہے وہ اپنا بیڑا گھر کرے تو اللہ تبارک وطالعہ تو راضی ہے اپنے محبوب کے صحابہ سے سبحان اللہ اور پھر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ کہ صحابہ کریم صحابہ کرام ایسے مومن ہیں جیسے مومن ہونے کا حق ہے یعنی اللہ تبارک وطالعہ نے ان کے مومن ہونے کا اعلان قرآن مجید میں فرمایا انہوں نے مومن ہونے کا حق ادا کر دیا ہے اور پھر دوسر مقام پہ اللہ نے فرمایا وَاللَّذِينَ جَعُوا مِن بَعْدِهِمْ يَكُولُونَا رَبَّنَا فِي اللَّنَا وَالِمْ سَبَقُونَا بِالْإِمَانِ وَلَا تَجَلْ فِي قُلُوبِنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور مومن جو ہوتا ہے نا جو پہلے ایمان والے گزر چکے ان کے بارے میں بغض نہیں رکھتا وَا 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 کیا خوبصورت آپ نے توجی فرمائی جو مومن ہیں وہ صحابہ کے بارے میں صحابہ کا امسابقونہ بِالْإِمَانِ صحابہ کونہ بِالْإِمَانِ جو صحابہ کونہ جو سبقت لے گئے ایمان میں تو بعد میں آنے والے مومن ان پر نہ تان کریں گے نہ ان کا گلا کریں گے نہ ان کے بارے میں کینہ رکھیں گے نہ دل میں بغض رکھیں گے سبحان اللہ تو یہ تو قرآن مجید کی ناصر یہاں بیرسر میں ایک بات عرض کروں ناظرین نے کہا ہم یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن پاک سے ثابت ہو گیا کہ جو صحابی ہے جس نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا شرف صحابیہ سے مشرف ہو گیا تو وہ قیامت تک صحابی ہے اب کوئی شخص ان آیات کی روشنی میں اپنی طرف سے بعد میں آنے والی بعض قسم کی ضعیف روایات وہ جو احادیث میں نہیں بلکہ تاریخ کی کتابوں سے اٹھا کر جن کے راویوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا اور کسی صحابی پر تان کرے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کس قائدے کے طاعت جو ہیں وہ کسی صحابی کو شرف صحابیہ سے خارج کر رہے ہیں یہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے اب یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں ان کو شرف صحابیہ سے خارج نہیں کر سکتا بلکل اور چونکہ ان کے ایمان پر اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے اب جو مومن ہوگا وہ کینہ نہیں رکھے گا بغض نہیں رکھے گا کسی صحابی کے بارے میں اور اسی طرح قبلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائے سلام ہوئے ان چنے ہوئے بندوں پر اب یہاں پر ایک بات قبلہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ آپ تفاصیر اٹھا لیں حضرت امام مالک تک سب کے یہ اقوال پڑھ لیں تو سب نے یہی کہا ہے کہ یہ چنے ہوئے جو لوگ ہیں یہ صحابہ ہیں یہ صحابہ اکرام ادوان اللہ تعالیٰ ان کی جماعت ہے صحابہ کی چنہ کس نے ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو صحابہ پر اتراز کرے گا وہ کس کے چنہوں پر اتراز کر رہا ہے اللہ پر اور پھر اللہ فرما رہا ہے سلام ہوئے ان پر اور اس راز کو حضرت امام فخر الدین رازی نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ سات فرشتوں نے کہا تھا سلام علیہ ابراہیم سات جی سات فرشتوں سیون فرشتوں نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے سلام علیہ ابراہیم یہ کہتا ہے سلام علیہ ابراہیم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نارے نمرو جو ہے تھنڈی ہو گئی تھی اور لیلت القدر میں سبان اللہ ایمان والوں پر فرشتیں آتے ہیں روح الامین آتے ہیں اور سلام بھیتے ہیں سلام انہیں حتیٰ مطلع الفاجر تو جس پر فرشتے سلام کریں گے اس پر نار جہنم تھنڈی ہو جائے گی اور جس پر فرشتے سلام کریں اس پر تو نار تھنڈی ہو جاتی ہے وہ جس صحابہ پر اللہ فرما رہے ہیں ناظرین اکرام کیا خوبصورت اکرام نے خوبصورت ترین آیت سے ماشاءاللہ آپ نے صدرال فرمایا جس پر فرشتے سلام بھیجیں اس پر تو جہنم کی آگ اور یہ آگ حنام تھنڈی اور جس پر خود اللہ سلام بھیج رہا ہے وہ صحابہ کا عالم کیا ہو ماشاءاللہ اچھا اسی طرح میرے آق علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن پاک ہو گیا قرآن پاک سے ہم نے شان صحابہ پڑی ہے اس میں سارے شعبہ اے ٹو زیٹ شامل ہیں آگے یہ حدیث پاک ہے ان اللہ اختارانی واختار علی صحابی سبحان اللہ اللہ نے اپنے لئے میرا انتخاب کیا ہے اور میرے لئے میرے صحابہ کو چنا ہے سبحان اللہ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقَالَ فِي أَصْحَابِي كُلُّهُمْ خَيْر سبحان اللہ یہ صحابہ تو خیر والے ہیں سبحان اللہ کُلُّهُمْ خَيْر ادھر وَكُلُّهُمْ وَعَدَ اللَّهُمْ صلی اللہ ادھر کُلُّهُمْ خَيْر کُلُّهُمْ خَيْر سبحان اللہ کیا آزتی ہیں اچھا پھر قبلہ میرے آق علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فِي أَصْحَابِي سبحان اللہ اللہ سے مراد ہے اللہ سے ڈرو جی میرے صحابہ کے معاملے میں صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور جو میرے بعد والے ہیں نا ان پر آپ نے کیا حکم دیا کیا ایک شرط رکھی کہ میرے صحابہ سے کیوں ڈرو فرمایا فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي سبحان سبحان اللہ اور جس نے ان سے بغض رکھا مجھ سے بغض رکھا وَمَنْ آزَاہُمْ فَقَدْ آزَانِ جس نے مجھے اعزادی اس نے اللہ کو اعزادی وَمَنْ آزَانِ فَقَدْ آزَاللہ یعنی جس نے مجھے اعزادی اس نے اللہ کو تقلیف جو صحابہ سے محبت کرے گا اس نے حضور سے محبت کی اس نے حضور سے محبت کی اللہ سے محبت کی اور جس نے صحابہ کو تقلیف دی اس نے حضور کو تقلیف دی جس نے حضور کو تقلیف دی اس نے اللہ کو تقلیف دی تو جو اللہ کو تقلیف دے وہ جنت میں تو کم از کمی جاتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ زینہ یعزون اللہ و رسولہ سبحان اللہ حضور بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے اور پھر جناب والا یہ بھی یاد رکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی مباہتن اللہ لمن سبا صحابی میری شفاعت ہر اُس شخص کے لیے ہے جو میرے صحابہ پر سبوشی تم نہیں کرتا یعنی جو صحابہ کے بارے میں غلط نظریہ رکھتا ہے یا ماذ اللہ کوئی سبوشتم یعنی گالی دیتا ہے تو اس پر حضور کے شفاعت نواجب نہیں ہے شفاعت مصطفیٰ ہر اُس گناہگار مومن پریزگار کو حاصل ہے جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے حضرت بڑی خوبصورت آپ نے ہمارے ناظرین اکرام کو یہ صحابہ اکرام کے بارے میں کیا قائد و نظریات رکھنے چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے اشارت فرمایا ناظرین اکرام اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے بھی کچھ لوگ مطلب راہ راست پر آئیں تو آپ اگلی گفتگو سننے سے پہلے تھوڑا سا اس کو شیئر فرما دیں اور انشاءاللہ یہ گفتگو مفتی آسفک بارزوی کے یوٹیوب چینل پر بھی آپ دیکھ سکیں گے چلنے کے بعد تو میں قبلہ یہاں آپ سے اسی مطلب سوال سے متصل ایک سوال میرے جن میں آیا ہے صحابہ اکرام کی شان آپ نے مطلب بیان فرمائی چونکہ موضوع حضرت امیر محابیت کا ہے اور بائیس رجب ہے اور آپ کا یومی بھی سال ہے تو ہمیں حضرت امیر محابیت کی شان میں حادیث امبار کا بیان کریں تیکھیں قبلہ سب سے پہلے تو تو صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے سبحان اللہ پہلی حدیث اور وہ بھی صحیح بخاری کے اندر اور ایک ویتر کے بارے میں سوال ہوا حضرت عبداللہ بن نباس ہے سبحان اللہ تو حضرت عبداللہ بن نباس جو امت کے سب سے بڑے مفسد ہیں حبر الامت سبحان اللہ تو اتنے بڑے صحابی عزت و عظمت والے صحابی جب ان سے یہ سوال ہوا تو حضرت عبداللہ بن نباس نے فرمایا سبحان اللہ امیر معاویہ کو کچھ نہ کہو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اچھا مجھے کی بلا یہ کہنے میں تردد بھی نہیں ہے کہ قرآن پاک کی نص میں اگر کسی صحابی کا واضح صحابی ہونا ثابت ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اسی طرح واضح بخاری شریف میں کسی کو صحابی رسول کہا گیا ہے تو وہ حضرت بخاری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور کہنے والے قولو لصاحبِ قرآن نے ان کو کہا حضرت عبداللہ بن عباس کا قول موجود ہے بخاری شریف کے اندر اچھا پھر کہنے والے قول ہیں اہل بیت کے ایک عظیم خاندان ایک عظیم فرد نے یہ فرمایا امیر معاویہ کو کچھ نہ کہو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور دوسرے مقام پہ اسی بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرما ہے یہ فقی ہیں اور اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اس کو میں یرد اللہ خیرہ یفقی فی الدین اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے فقہ میں دین میں سمجھ بور عطا فرما دیتا ہے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں احدیث کی کتب کے اندر آپ کا تو نام ہی نہیں ہے آپ کے فضائل ہی نہیں ہے تو یہ صحیح بخاری کے اندر میں بخاری ہے بھی یہ تو ابھی بخاری شریف ہے اسی طرح جنابے والا بخاری شریف کے اندر بھی اور حدیث پاک ہے مسلم شریف میں ہے ابو دعود شریف میں ہے ترمزی شریف میں ہے نسائی شریف میں ہے ابن ماجہ میں ہے شرع سنہ کے اندر ہے یہ حدیث پاک کہ حضرت اب جو میں ارز کر رہا ہوں میں نے کہتا ہے جو گزر گئی نہیں جو میں اب ارز کر رہا ہوں حضرت انس بن مالک راوی ہے تو اپنی خالہ ام حرام بنت ملحان سے کے بارے میں وہ فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تشریف لے گئے قیلولہ فرمایا اور جب اٹھےنا تو مسکرانے لگے تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے جانے جانا جانے قینات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرانے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جب میں آرام کر رہا تھا تو میں نے اپنے کچھ صحابہ کو دیکھا کہ وہ سبز سمندر عبور کر کے گئے ہیں اور اس طرح بیٹھے جو اس طرح بادشاہ جو ہے وہ تخت پر جلوہ گر ہوتے ہیں تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی حضور دعا کرے میں ان میں ہو جاؤں یہ سلشکر میں میرا بھی شمار ہو جائے سبحان اللہ ہمیں حدیث کا جو ہے نا مفہوم جو ہے نا بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے تو پھر میرے آکھ علیہ السلام جو ہے وہ آرام فرمانے لگے پھر مسکر آئے پھر انہوں نے جناب والا پھر پوچھا میرے آکھ علیہ السلام نے یہی فرمایا تو وہ کہلیں گے حضور آپ دعا فرمائے میں بھی ان میں ہو جاؤں آپ نے فرمایا جو پہلا گروہ ہے آپ اس میں شریک ہے اور پھر وہ اپنے شوہر حضرت عبادہ بن تسامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عبادہ بن سامت کے ساتھ تشریف لے گئیں جہاد پر اور جب جہاد پہ تشریف لے گئیں جیو لشکر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا وہ سب سے پہلے یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں نام نہیں ہے یہاں فضیلت لکھی ہوئے کہ وہ حضرت امیر ماویہ کے ساتھ لشکر گیا تھا اور حضرت ام حرام اس میں شریک تھی بعد میں وہ سواری پہ بیٹھن لگیں تو وہ جانور سے گر گئیں اور شہید ہو گئیں تو اس کو حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا اور اس حدیث پاک میں حضرت ماویہ کا نام ہے اور اسی طرح جناب والا ایک حدیث پاک ہے ترمزیبی کے اندر ہے موجم الاوسط کے اندر بھی یہ حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت امیر ماویہ کے لئے دعا مانگی اور فرمایا اے اللہ حضرت امیر ماویہ کو ہدایت والا بنا ہدایت والا بنا اور اس کے ذریعے ہدایت دے ہادی بھی اور مہدی بھی اور اس کے اوپر تو مطلب حدیث پاک دوسرے کتابوں میں بھی ہے اور حضرت علامہ ابن عبدالبر مالکی اپنی کتاب علاستیاب کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ لہو فضیلت جہیلت حضرت امیر ماویہ کے لئے یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ ان کے لئے دعا فرمائی ہے سبحان اللہ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام کے صحابی حضرت ادریس خولانی فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن سعاد کو ہمس کے گورنری سے ہٹا دیا اور حضرت امیر ماویہ کو لگا دیا ظاہر ہے جب بندہ کہیں رہتا ہے تو لوگ تو محبت کرتے ہیں تو لوگوں نے حضرت عمر سے کہا کے دیکھا حضرت امیر ماویہ کو لگا دیا اور آپ کو ہٹا دیا جب ایسی باتیں کی نا تو انہوں نے حضرت عمر نے جواب دیا کہ معاویہ کو اچھے لفظوں میں یاد کرو سبحان اللہ معاویہ کو اچھے لفظوں میں یاد کرو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا ہے اللہم مہد بہی اے اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت اتا فرمائیے بھی ترمز شریف حدیث واق ہے سبحان اللہ اسی طرح حضرت عرباز بن ساریہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے اللہم علم معاویہ معاویہ تل کتابہ والحسابہ واقعی العذاب اے اللہ حضرت معاویہ کو جو ہے علم اتا فرما اور کتاب کا بھی اور حساب کا بھی اور عذاب سے پناہ اتا فرما سبحان اللہ عام مومن کی دعا رات نہیں ہوتی تو دعا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیسے رات ہو سبحان اللہ اچھا اس سے آگے ایک اور بات میں آپ کو یہ حضرت امام بخاری کے دادا استاد ہیں سعید بن منصور یہ حضرت امام بخاری کے دادا استاد ہیں اور یہی روایت مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر بھی ہے سنن کبرہ کے اندر بھی ہے آپ کی وساطہ سے یہ حوالہ بھی دے رہوں تاکہ اہل علم بعد میں مطالعہ خود فرمال ہے تو ایک جو ہے وہ تابی انجن کا نام ہے عمر بن شرہ بیل حمدانی تو کہا جاتا ہے کہ حمدان میں اتنا بڑا کوئی صوفی نہیں تھا پوچھنے والے نے پوچھا کیا مسروق سے بھی بڑے صوفی تھے انہیں کہاں بہت بڑے صوفی تھے تو حضرت امر بن شرہ بیل حمدانی فرماتے ہیں جب یہ جنگ سفین ہوئی تو دونوں طرف سے میرے آقا علیہ السلام کے صحابت ہے تو میں بڑا پریشان رہتا تھا بھئے کیا معاملہ ہے ایک دن میں سو گیا یہ مصنف ابن عبی شہبہ میں ہے تو باقی کتب کا میں نے نام لیا ہے تو کہتے ہیں میں رات کو سو گیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جنت میں ہوں اور میں نے دیکھا حضرت علی کرم اللہ واجہ الكریم اور ان کے ساتھ ہی جو ہیں وہ بھی جنت میں تشریف فرمائے میں نے پوچھا آپ تو مسلمان تھے اور دونوں آپ پس میں لڑ پڑے جنگ ہوئی اب اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو کہنے لگے آنا وجدنا ربنا روفا رحیم ہم نے اپنے رب کو تو روفا رحیم پایا تو میں نے کہا وہ دوسرا گروہ کی در ہے حضرت امیر معاویہ والا انہیں کہا وہ سامنے دیکھو سامنے دیکھو جب میں نے سامنے دیکھا تو وہ بھی کھڑے تھے وہ بھی جنت میں خوش ہے میں نے ان سے یہ سوال کہتا انہوں نے کہا ہم نے اپنے رب کو روف و رحیم پایا تو میں نے کہا جو درمیان میں تھے وہ لڑانے والے وہ کہاں ہیں تو کہنے لگے وہ جہنم میں ہے وہ شدت میں ہے وہ جو خارجی تھے نا درمیان میں یعنی کہ جنہوں نے ان جنگوں کو ان حضرات کو آپس میں لڑانے میں کردار ادا کیا وہ اصل میں باغی لوگ تھے جنہوں نے شہر پسندی کی اور وہ جہنم میں ہیں اور یہ الحمدللہ دونوں گروہ جو ہیں وہ الحمدللہ جنت میں ہیں یہ مصنف ابن ابی شہبہ میں ہیں اچھا پھر الاستیاب کے اندر حضرت علامہ عبدالبار مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت قطادہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جنت میں نہیں ہے حضرت خواجہ حسن بصری مولا علیہ کے شگرد ہے شگرد بھی اور خلیفہ بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں اور مولا علیہ پاک کے جو خلافت ہے وہ چار بندوں سے چلی ہے لیکن سب سے زیادہ اگر کسی نے فیض پایا ہے اور اس سلسلے کو عروج ملائے تو وہ بزریہ حضرت خواجہ حسن بصری حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضرت قطادہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ جنت میں نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا لعنہم اللہ ان پر لعنت ہو جو یہ کہتے ہیں جی وما یدریہم من فی النار اللہ اکبر یہ ان کو کیا پتا کون جنت میں ہے جن کا کہہ رہے ہیں وہ ہیں یا وہ خود ہے اللہ اکبر کون جہنم میں ہے کون جہنم میں ہے جن کا کہہ رہے ہیں وہ ہیں یا یہ خود ہے یہ خواجہ حسن بصری نے نراز ہو کے یہ جواب دیا سبحان مولا علی پا کے خلیفہ نے جی کہتے ہیں ان پر لعنت ہو جو یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ جنت میں نہیں ہے اللہ اکبر حضرت کمال کر دی آپ نے بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ہے بڑی خوبصورت ترین گفتگو آپ نے فرمائی آپ نے شان امیر معاویہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو بیان کی ہے اس سے امام اچھا بڑی سب یہ ہمیں فرمائیں کہ بعض حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ تھے اور انہوں نے حضرت علی پا کے ساتھ جو ہے ان کے خلاف جنگ لڑی تو کیا مولا علی پاک نے جو ان کے خلاف جنگ میں شریک تھے جو حضرت علی کے مد مقابل تھے تو مولا علی پاک نے ان کے بارے میں کوئی حکم لگایا بھئی ہے یہ ہیں وہ ہیں ان کے ساتھ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا کوئی شریح ایسا دیکھیں جتنا کتب موجود ہے نا ان کے متعلے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ و جل کریم نے کوئی ایسا ان پر شریح حکم نہیں لگایا بلکہ سنانے کبرہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت علی کرم اللہ و جل کریم سے پوچھا گیا کہ جو آپ کے سامنے جنگ جمل میں آیا یا سفین میں جنہوں نے جنگ کی کیا وہ مشرق ہیں آپ نے فرمایا نہیں وہ مشرق نہیں وہ شرق سے تو بھاگے ہوئے ہیں وہ تو توحید والے ہیں اور پھر انہیں بوچھا کیا وہ منافق ہیں انہیں کہا وہ منافق ہوتے تو اللہ کا ذکر کرتے منافق کو اس طرح اللہ کا ذکر تھوڑی کرتے اللہ و اکبر فرمایا ہمارے بھائی ہیں بغاو علینا باس یہ ہے کہ انہوں نے ہم پر زیادتے کیا ہے ہمارے بھائی ہیں سبحان اللہ ٹھیک ہے یہ سننے کبرہ میں حدیث پاکے اچھا اس کے علاوہ نہاج البلاغہ کے اندر جو مکتوب نمبر اٹھاون ہے اس میں حضرت مولا نہاج البلاغہ جو حضرت سیدن علی المرتضی کے خطبات ہیں جس میں آپ جو درج کی ہیں اور وہ فرق کے مخالف کے لوگ بھی اس کو زیادہ پرموٹ بھی کرتے پڑتے بھی ہیں اس میں خطبہ نمبر اٹھاون ہے اٹھاون تھی کہ شام والوں کی یہ آمنے سامنے کی اور جنگوں کا جو ہے نا وہ ذکر ہو رہا تھا تو مولا کنات حضرت علی کرم اللہ واجل کریم نے فرمایا ربنا واحد سبحان اللہ ہمارا تو رب بھی ایک ہے ربنا واحد ہمارا رب ایک ہے ونبیونا واحد سبحان اللہ ہمارے نبی بھی وہی ایک ہے سبحان اللہ دعوتنا واحد سبحان اللہ دعوت بھی ایک ہے وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْایمَانِ بِاللَّهِ وَتَصْدِيقِ سبحان اللہ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا سبحان اللہ نہ تو ہم یہ کہتے ہیں ہمارا دعوی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان زیادہ رکھتے ہیں نہ یقین نہ یہ ان کا دعوی ہے سبحان اللہ ہمارا دعوی نہیں ہے اور سبحان اللہ بات ہماری ایک ہے اللہ بات ہماری ایک ہے اللہ مختلفنا فیہ من دم عثمان وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَا ان کا دعوی صرف یہ تھا کہ حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ تھا اور ہم اس میں بے قصور ہیں اللہ سبحان اللہ یعنی حضرت مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ ان کا مطالبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے خون کا تھا باقی کوئی مخالفت نہیں ہے اللہ بھی ایک ہے رسول بھی ایک ہے ہمارا بھی یہ دعوی نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ مانتے ہیں ان کا بھی یہ دعوی نہیں ہے یہ باتیں کچھ بھی نہیں ہیں صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے خون کا مطالبہ تھا اور یہ ناج البلاغہ فریق مخالف کی کتاب ہے اس میں سے یہ خطبہ نمبر اٹھاون ہے مکتوب نمبر اٹھاون ہے ناظرین اکرام آج ہم اپنے کسی دوست کے ساتھ تھوڑی بہت بھی کوئی بات چیت ہو جائے تو ہم تو ان کو دعوی اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اور ان کا حقہ پانی بند کر دیتے ہیں اور سیدن علی المرتضاء کر رمضہ جل کریم آپ کے جو ماشاءاللہ خطبات میں سے جو خطبہ نمبر اٹھاون ناظرین اشار فرمایا ہمیں تو اس میں تو وادر نے فرما دی کہ ہمارے بھائی ہیں تو جب مولا علی ان کو بھائی قرار دے رہے ہیں تو چھے جائے کہ ہم کسی کے کہنے پر اپنی آقبت برباد کریں دوسری انہی لوگوں کی ایک کتاب ہے قرب الاسناد اس کا نام ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ و جل کریم اپنے مخالفین کو نہ مشرق سمجھتے تھے نہ منافق سمجھتے تھے بلکہ وہ فرماتے تھے اخوانونا ہمارے بھائی ہیں بس انہوں نے زیادتی کی ہے ہیں ہمارے بھائی اور یہ قرار پا کہ انہم المؤمنون اخوان مومن آپ اس میں جی اور میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ تو ان کی مومن ایسے جیسے حق ہے ویسے مومن ہے مولا علی پاک نے حضرت عمیر معاویہ کے ساتھیوں کے بارے میں شریح حکم لگایا وہ مومن ہونے کا لگایا اور اس میں علاوہ کوئی کیونکہ ایک یہ اجتہادی بات تھی نظاتی تو نہیں تھی جی جی صحابہ اکرام کا تذکیہ نفس تو خود سرکار نے فرمائے میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس بات سے آپ نے یہ بات کمپلیٹ ہوگی ایک اور حوالہ دینا چاہ رہا ہوں اچھا اسی قرب الاسناد میں اس بات کے نیچے بات لکھی ہوئے وہ کتاب میرے پاس موجود ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے ہم اس کو چائے بھی بلائیں گے کتاب دیکھائیں اس میں یہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں نہ ہم ان کو کافر سمجھ کے لڑ رہے تھے اور نہ وہ ہمیں کوئی کافر سمجھ کے مازالہ لڑ رہے تھے بلکہ ہمارے خیال میں یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں ان کے خیال میں یہ ہے کہ وہ حق پر ہیں حالکہ حق پر مولا علی ہے حق پر مولا علی ہے حق پر مولا علی ہے کسی درجے میں بھی حضرت امیر معاویہ کا تقابل نہیں کیا جا سکتا حضرت علی پاک سے حضرت علی پاک ہر لحاظ سے حق پر ہے درجات میں بھی آلہ ہے ہر معاملات میں آلہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا آپ نے جواب ارشاد فرمایا حضرت یہ بڑے لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات انشاءاللہ کلیر ہو گئی ہوگی کہ مولا علی پاک جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ یہ ان کے ساتھیوں کو نہ تو غیر مسلم سمجھتے تھے نہ مشرق سمجھتے تھے نہ کافر سمجھتے تھے اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی ایسا فتوہ انہوں نے لگایا کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ لوگ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں اچھا میں ناظرین اکرام آپ کو مبارک بالت پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات بڑی خوبصورت گفتگو اپنے عقیدے کی اصلاح کے حوالے سے سمات فرما رہے ہیں اس کو شیئر کریں اور میں اگلا سوال جو کرنا چاہوں گا ڈرسہ باب سے وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو جنگیں کی ہیں مطلب وہ جو کرانے والے تو کچھ اور کوئی اور تھے اس پر ہم ناظرین اکرام انشاءاللہ جنگ جمل اور جنگ سفین کے حوالے سے میں بقیدہ ایک سپیشل پروام کروں گا اور انشاءاللہ اس میں آپ کو حق واضح ہو جائے گا کہ دونوں شخصیات کے بارے میں جو ایسے مطلب ہے کہ جنگیں ہوئی ہیں تو ان میں کردار جو ہے وہ تیسرے گروہ کا تھا کہ نہ تو ان کا ارادہ تھا نہ ان کا ارادہ تھا لڑنے کا لیکن میں چونکہ اس معاملے میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ آپ کا موقف یہ تھا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ ہمیں چاہیے تو یہ کیا ان کا مطالبہ کرنا کیسا تھا تیکھے بات یہ ہے کہ یہ جو بیعت رضوان ہوئی تھی یہ کس لیے ہوئی تھی یہ ایک افواہ پھیلی تھی یہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گیا افواہ میں تو سب بیعت کر رہے تھے کہ کچھ بھی ہوگا ہم بدلہ لیں گے اب یہ شہید نہیں ہوئے افواہ پھیلی ہے اور سب حضور کے حال پر بیعت کر لیں گے ہم ضرور بدلہ لیں گے تو جب افواہ تھی یعنی اس سے خون عثمان کی قدر و قیمت واضح ہوتی ہے جی جی تو جب افواہ تھی تو اس وقت تو یہ بیعت ہو رہی تھی اور جب وہ شہید ہو گئے تو اب مطالبہ کرنا کیسا ہے اللہ اکبر یعنی حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ کرنا درست تھا جی درست تھا وہ قرآن اجتحاد اسی کو تو کہتے آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں اس کے بارے اس کو تھوڑا سب کھول کے تاکہ اگر کسی کے ذریعے میں کوئی بات آتی بھی ہے تو وہ اسی جواب سے وہ اس کے وہ شکوک و صبات کلیر ہو جائے جی یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ تھا نا اگر کسی عام آدمی سے پوچھے ہیں تو کسی کا کوئی جواب ہو سکتا ہے اس کا جواب الاستیاب کے اندر علام عبدالبر مال کی رحمت اللہ نے لکھا ہے فرمایا ہے کہ کسی اور سے آپ کیوں جواب پوچھتے ہیں اس کا جواب خاندان نبوت کے ایک عظیم فرد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں آپ ارشاد فرمائیں کہ خون عثمان کا مطالبہ کیسا تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ مطالبہ کیسا تھا تو فرمایا لَوْ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَطْلُبُوا بِدَمِ عثمان لَا رُوجِمُوا بِالْحِجَارَ مِنَ السَّمَا اگر عثمان غنی کے خون کا مطالبہ نہ ہوتا تو اللہ آسمان سے پتھر برساتا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ہے جی یعنی اگر یہ معاملہ بھی نہ اٹھایا جاتا تو حبر الامت کہتے ہیں عمت کا جو سب سے بڑا مفسر کہتا ہے کہ آسمان سے پتھر برستے کہ وہ نسقتی آگئی تھی حضرت عثمان غنی پاک کے خون کا مطالبہ کرنے میں اور پھر اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَالْنَ لِوَلِيْهِ سُلْطَانَ کہ جو مظلوماً قتل کیا جائے اس کے وہ رسا کو یہ حق حاصل ہے کہ عدیت کا مطالبہ کریں یہ تو قرآن ہے اسی سے تو اجتحاد ثابت ہوتا ہے اور حضرت امیر معاویہ کے حضرت عثمان غنی رشتہ داد اور سگے چچہ داد بھائی ہیں حضرت عثمان غنی ان کا حق بنتا تھا وہ ولی تھے وہ مطالبہ کرتے اور جب بھی کوئی حضرت امیر معاویہ کو کہتا آپ نے جو مطالبہ کیا یہی آیت پڑھ کے وہ سناتے تھے کہ یہ قرآن میں تو یہ موجود ہے اسی سے تو اجتحاد بنتا ہے تیکھیں حضرت مولا کئنات حضرت علی کرم اللہ واجل کریم اس لحاظ سے بھی حق پر ہیں کہ جب ان سے مطالبہ کیا جا رہا تھا یہ بات تو بنتی ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں تو کیا مولا علی پاک پھر ان کا مطالبہ کو پورا کیوں نہیں کیا یہی تو حق ہے حضرت مولا کئنات فرماتے تھے کہ پہلے میں جو امیر تو بنا لینا ایک بندے کے پاس اختیار ہی نہ ہو وہ کیسے جنگ کرے گا کیسے حکم کرے گا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں میں دیکھیں میں آپ کو حاکم تو نہیں مانتا لیکن آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں یہی تو حضرت مولا علی سمجھانا چاہتے تھے کہ پہلے آپ مجھے امیر المومین بنا دے اب دیکھیں نا آپ پہلے میری بیعت تو کرے نا تو سیپاس الار جو ہے وہ نہیں ہوگا تو کون اس کی بات مانے گا حضرت مولا علی کیسے حسیت سے حکم دیتے کہ آپ جنگ کرے پہلے حسیت تو بنا دے یہ نہیں پہلے مجھے حاکم تو مانے آپ میری بیعت کریں پھر آپ کا مطالبہ پورا کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ یہ کہتے تھے کہ پہلے میرا مطالبہ پورا کریں پورا کریں پھر میں آپ کی بیعت کرتے ہیں حق پر تو پھر مولا علی مولا علی حق پر ہیں کس معاملے میں مولا علی حق پر ہیں لیکن حضرت امیر معاویہ چوکے صاحب یہ رسول ہیں ان پر تاہن کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھو اور معاملات بھی تو صحابہ اکرام میں مشاجراتِ صحابہ تو ہیں نا مشاجراتِ صحابہ ہیں اور اس میں تو سرکار نے میں پڑھنے سے منا فرمائے جی بالکل ایسا ہی ہے لاتصب وہ صحابہ کے لحظ بھی آتے ہیں یعنی ان کا مطالبہ کرنا اپنے جگہ پر درست تھا وہ یہ آیت پڑھ پڑھ کے مطالبہ کر رہے تھے جی اور حضرت علی پاک فرماتے تھے مطالبہ تو تب کرو پہلے مجھے میری بیعت تو مانو بیعت مانو پھر میں لوگوں کو کہوں کیسے ایسے حکم دوں سبحان اللہ تو ہم اس پہ حضرت علی پاک کو حق پر مانتے ہیں اور الحمدللہ یہی آہل سنت آہل سنت کا عقیدہ یہی نظریہ جی بلکل خوبصورت آپ نے اچھا جواب دیا حضور اللہ آپ کچھ زیادہ خیر دے اچھا ہمارے جو متاخین بزرگان دین علماء کرام تو اس بارے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی جیسے حسین بھی جو فرماتی ہیں کہ حضرت امیر محاویہ جو ہے جس گھوڑے پر سوار ہوں اور اس گھوڑے کے قدموں کی جو خاک ہے اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور حضرت سیدن عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے کسی سے پوچھا گیا کہ وہ افضل ہیں یہ حضرت امیر محاویہ افضل ہیں تو انہوں نے جواب دی غالباً اس بزرگانہ میں جی میں عارض کرتا ہوں آگے آپ سوال کریں میں عارض کرتا ہوں اس کی تشریح بھی کرتے ہیں پھر آوی صاحب فرمائیں آپ چلے میرا سوال کو آپ کمبرید فرمائیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں جو حضرت عبداللہ بن مبارک تابی تھے ہاں حضرت میں ذہن میں آگئے جی کون سے سوال ہوا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ افضل ہیں یا حضرت امیر محاویہ افضل ہیں تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے فرمایا کہ امیر محاویہ کے گھوڑے کے ناک کے اندر جو جمنے والی مٹی ہے نا وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہیں تو ناظرین سوال میں یہ کر رہا تھا وہ تو متاخرین ہمارے مطلب ہیں اس پہ تو آپ ارشاد فرمائیں گے ابھی جو الحمدللہ ہم آلہ حضرت عظیم البرکت مجددی دن امیلت امام آشغال حاج امام احمد رضاقہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وجہ سے ہمیں بریلوی بھی کہا جاتا ہے اور ایک ہمارا تشخص ہے یا رسول اللہ کہنے والے لوگوں کا تو ہمارے امام کا اس بارے میں کیا موقف ہے تاکہ محبت کرنے والوں کو جو محبت اعلیٰ حضرت کا دم بھرتے ہیں ان کو بھی پتا چلے کہ حضرت امام اہل سنت کا ان حضرات کے بارے میں ان دونوں حضرات کے بارے میں موقف کیا ہے قبلہ بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی گستاخی کا مرتقب ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اعلیٰ حضرت کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑتا ہے ان کے اقائد سے جو انہوں نے ایک اقائد کی بارے لگا یہ نہ اس کو توڑتا ہے پھر وہ کسی کا گستاخ ہو سکتا ہے ورنہ اعلیٰ حضرت کے دامن میں جو رہے گا نا وہ گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا کیا بات ہے سب کمال کر دی آپ نے یعنی جو شخص راہ راست سے ہٹا ہے چاہے وہ سجادہ نشین ہے چاہے وہ پیر ہے چاہے وہ مولوی ہے چاہے وہ کسی بھی طبقہ سے تعلق رکھتا ہے مختبہ فکر سے اگر وہ فکر رضا سے ہٹے گا تب گستاخی کا مرتقب ہوگا اگر وہ فکر رضا کے دائرے میں ہے تو کسی کا گستاخ نہیں ہو سکتا حضور خوب ارشاد فرم تو اب اعلیٰ حضرت تو وہ ہے جن کو نسل سے بھی خوشبو آ جاتی ہے یہ سید ہیں تو جو نسل سے اتنا پیار کرنے والے وہ اصل سے کتنا پیار کرنے والے ہیں کیا خوبصورت واقعی ہے تو جو نسل سے اتنا پیار کرنے والے ہیں وہ اصل سے کتنا پیار کرنے والے ہیں اور قبلہ میں برملہ یہ کہہ رہا ہوں مجھے یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے آلہ حضرت کے جو نظریات ہیں آلہ حضرت سے اوپر جو چلے جائے نا آلہ حضرت کا نظریہ اکابرین سے کوئی جدا نہیں ہے انہوں نے انہی فکر انہی کو پڑھ کے بیان کیا ہے انہی کے فکروں کے ترجمان ہے وہ اور آپنا وہ شعور بھی تو شعور بھی خوبصورت ہے آل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ تو آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ فرقِ مراتِ بے شمار فرقِ مراتِ بے شمار یعنی مرتبے میں تو حضرت امیرِ ماویہ جو ہیں وہ کوئی ہم پلہ حضرت علی کے نہیں ہو سکتے انہوں کو تو بے شمار مراتب ہیں فرقِ مراتِ بے شمار اور حق بداستِ حیدرِ قرار یعنی ہمارے نظریہ اور عقیدہ کا حسن دیکھیں آل حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم خارجی ہیں نہ ہم ناثبی ہیں بات کیا ہے کہ فرقِ مراتِ بے شمار اور حق بداستِ حیدرِ قرار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار سبحان اللہ صحابی ہیں صحابی ہونے کی وجہ سے فرمارے ہیں مگر معاویہ بھی ہمارے سردار اور تان ان پر کارِ فجار جو ان پر تان کرے وہ فاجر ہیں سبحان اللہ اور جو حضرت امیرِ معاویہ کی حمایت میں ایازم باللہ اصد اللہ کی سبقت اولیت و عظمت اور اکملیت سے آنکھ پھیر لے وہ ناس بھی یزیدی ہے واہ 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 اگر کوئی بندہ اس کو بار بار آل حضرت کے فتوے کو پڑھے نا تو میں سمجھتا ہوں اس کو سارا حق واضح ہو جاتا ہے وہ کسی کا گستاخ نہیں ہو سکتا تو اب دیکھیں کتنی چیزیں فرمائیں سبقت اولیت عظمت اور اکملیت سبحان اللہ آل سنت کا یہ عقیدہ ہے یہ نظریہ ہے فرمایا ایسے جو آنکھ پھیر لے نا وہ ناس بھی یزیدی ہے اور جو حضرت علی کی محبت میں حضرت معاویہ کی صحابیہ تو نسبت بارگائے حضرت رسالت معاویہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا دے وہ شیع زیدی ہے اور سنی وہ ہے کیا بات ہے سنی وہ ہے جو حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کو حق پر مانتا ہے مگر حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کی وجہ سے ان پر تان نہیں کرتا سبحان اللہ کیا خوبصورت میرے امام نے بات فرمایا اور یہاں علی حضرت نے فتاوہ ردیو شریف کی تیسویں جلد میں واضح طور پر ایک بڑی تفیل خوبصورت بحث کرنے کے بارے فرمایا کہ مولا علی پاک اور حضرت امیر معاویہ کے در جو درجات ہیں ان میں جو فرق ہے وہ تو کروڑ ہاں کروڑ ہاں درجے کہاں حضرت علی پاک اور کہاں حضرت امیر معاویہ لیکن صحابی ہیں صحابی سبحان اللہ ناظرین اکرام امام اعلی سنت کے بارے موقف آپ نے سمات فرمایا اب حضور لگے ہاتھوں بات چل رہی ہے تو اب تھوڑا سا تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں اعلی حضرت سے جو پہلے بزرگ ہیں صوفی آئے کرام جو ایک ادن مناظر ہے صوفی تو وہ ہوتا ہے جس نے امت کو جوڑنا ہوتا ہے ملانا ہوتا ہے آپ تو ماشاء اللہ صفیر تصوف ہیں آپ نے پیچھ پی ایچ ڈی کی ہے تو کچھ صوفی آئے کرام صوفی آئے کرام جو ہیں ان کا نظریہ بتائیں وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا برائی ہے الحمدللہ ہمارا پروگرام بھی لوگوں کو ملانے والا ہے صحابہ سے اہل بیعت سے محبت کرنے والا ہے حضور صوفی کے پاس بیٹھے ہیں تو تو میرا تو یہ خیال تھا کہ اس پر آپ الہدہ ایک پروگرام رکھیں گے کہ صوفی آئے کی نظر میں حضرت امیر معاویہ کا مقام چلیں آپ نے سوال کر لیا تو میں کوئی جواب دے ہی دیتا ہوں چلیں یہ بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ اس پر بھی ہو سکتا لیکن مختصر یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک تابعی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول پیش کر دیا وہ تو مجھے سوال بھول رہا تھا نا جی جی اچھا پھر یہی حضرت عمر بن عبدالعزیز ان سے بڑا صوفی کون ہو سکتا ہے بعد والوں میں بعد والوں میں ٹھیک ہے ان کو خلافہ راشدین کے درجے میں شمال کر لیتا ہے ان کے سامنے کسی نے سیدنا امیر معاویہ کو گالی دی آپ نے کوڑے لگائے اور کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تب بھی آپ نے کوڑے لگائے یہی سنیت ہے یہی سنیت ہے اگر نو علیہ السلام کا بیٹا غیر صالح ہو غیر صالح ہو تو اللہ فرماتا ہے انہو لئیس میں نحلق وہ تمہارا نہیں ہے تمہاری آل میں سے نہیں ہے تو جب نبی کا پتر اگر اس کے نقش قدم پر نہ ہو تو ہم اس کو نہیں مانتے چاہے صحابی کا بیٹا ہے تو ہم اس کو بھی نہیں مانتے جیسے وہ غیر صالح ہو تو نبی کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا تو صحابی کا بیٹا بھی غیر صالح ہو تو صحابی کی صحابیت کی کوئی فرق نہیں پڑتا سبحان اللہ جمع اللہ خمصورت ہے وہ غیر صالح ہے تو نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو یزید اگر غیر صالح ہے تو اس کی وجہ سے حضرت امیر معاوی پرطان نہیں کیا جا سکتا بلکل نہیں کیا جا سکتا اور ہمارے شیخ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں یزید کو اللہ رسوا کرے مگر ان کے والد گرامی کو نہیں یہ کون کہہ رہے ہیں داتا علی حجویری کشف المعجوب کے اندر کشف المعجوب کے اندر یہ بات ہے صفحہ نبر تیہتر کے پر جو فارسی میں ہے سبحان اللہ کیا فرمارے ہیں اللہ یزید کو رسوا کرے مگر ان کے والد امیر معاویہ کو نہیں رضی اللہ تعالیٰ اچھا مولانا روم نے ایک خوبصورت بات لکھی ہے مولانا روم کتنے بڑے صوفی ہیں مصنوی شریف کے اندر اشار لکھے ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے بعض ہمارے تو بزرگ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کی ہے مصنوی شریف کی حضور والا جتنے صوفیاء گزرے ہیں نا بڑے بڑے صوفیاء ان کے مطالعے میں یہ تین کتب رہتی تھی قرآن مجید برحان رشید پھر صحیح بخاری اور پھر مصنوی شریف اور مصنوی شریف کو بطور وظیفہ پڑھایا جاتا تھا کتنے بڑے صوفی تھے آپ خود اندازہ رکھیں کتنے بڑے صوفی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو کتابوں کے نام بھی نہیں آتے جی بلکل ایسے ہی ہے تو مولانا روم نے ایک بات لکھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صبح کی نماز کے لئے اٹھونا چاہ رہے تھے تو شیطان نے تھپکی دیا سلا دیا بڑا مشہور واقع ہے یہ مشہور واقع ہے مصنوی شریف میں آئے تو اب آپ جب اٹھے نا تو اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے حد سے زیادہ اگلے دن نا وہ آ کے تھپکی دے کے اٹھا رہا ہے آپ نے پوچھا کون اس نے کہا جی میں ابلیس ہوں کہا تیرا کام سے سلانہ اٹھا کیوں رہا ہے کہا جب آپ کل جو ہے نا جماعت سے نماز سے رہ گئے تھے تو آپ اتنے روئے اتنا روئے کہ اسے نماز سے زیادہ اللہ نے آپ کو عجر دیا ہے اب میں نے سوچا کہ آپ کو جب نماز کے جماعت کے ترق پر اتنا ثواب ملتا ہے تو میں روز ہی اٹھا دیا کروں گا تاکہ وہ ہی ثواب ملے اسے زیادہ نہ ملے کیا بات ہے جی سبحان اللہ بڑی بات ہے جناب جن کو شیطان آ کے نماز کے لئے اٹھاتے ہیں ان پر بھی لوگوں لئے اٹھاتے ہیں جن کو خود غوصل اور غوصل کے فرضوں کا پتہ نہ ہوتا ہو بلکل ایسے ہی ہے کیا بات ہے جی سبحان اللہ جس پر کافی صوفیاء کا ذکر ہے لیکن مختصر چونکہ وقت بھی نہیں ہم اس پر انشاءاللہ بقیادہ انشاءاللہ اب تو ناظرین اکرام آپ مطمن ہو رہے ہوئے انشاءاللہ گفتگو سے اور یہ جو حوالے دیئے جا رہے ہیں یہ کوئی رٹی رڑائی گفتگو نہیں ہے الحمدللہ بہت بڑی لیبریری ہے قبل رکس صاحب کی آپ کبھی آئیں وزٹ کریں آپ کو پتا چلے کہ الحمدللہ اللہ سنت کو اللہ نے کیسے کہا ہی رہ دا فرمائے تو انشاءاللہ ایک کتاب سے ایک ایک سطر پڑھ کے سنائی جائے گی اور رکس صاحب ماشاءاللہ مہمان نواز بھی ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے بڑی محبت فرمانے والے ہیں اچھا حضور ایک بڑا سوال ہے جواب دیں تو میں نے کہا میں اس کا سوال کا جواب ویسے دے دوں تو آغتہ کی پہنچ جگہا تو میں کیوں نہ ایک مطبر ترین شخصیت سے اس کا جواب لے کر دوں تو یہ سوال مطلب آپ اس کو جیسے بھی سمجھیں لیکن ہے بڑا اہم تو میں یہ چاہوں گا اس سوال کا آپ ہمیں جواب دیں ناظرین ایک سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں ان کو نبی دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم انشار فرمایا کہ اے عمار بن یاسر تجھے باغی گروہ قتل کرے گا تو اور جنگ سفین میں وہ شہید ہوئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ سفین حضرت علی پا کے مقابلے میں ہے اور اس کے مارے میں پھر وہ لوگ اٹھاتے ہیں بات کے حضرت عمار بن یاسر جو ہیں وہ چونکہ حضرت علی کے جماعت میں تھے اور ان کو شہید کیا ہے حضرت امیر معاویہ کے گروہ نے لہذا یہ فیہ باغیہ ہے تو اس بارے میں جو حقیقت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہی اس راہ سے پردہ اٹھائیں گے اور دلائل کی روشنی میں تاکہ ناظرین اکرام کے ذہن میں یہ بات باز ہو جائے کہ ہم جو بولیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے ہم دکھانے کے پابند ہیں تو ڈرس اپ فرما اس میں علماء اہل سنت کا کیا موقف ہے اصل میں قبلہ یہ بہت اہم سوال ہے اس کی ضرورت بھی تھی اکثر لوگ اسی سوال کو جواب نہ پانے کی صورت میں گمرہ بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے جوابات میں اگر ہم دو ڈھائی گھنٹے بھی گفتگو کریں تو تھوڑے ہوں گے لیکن میں مختصر اشارتا جواب دیتا ہوں جسے جواب مختصر بھی اور جامع بھی ہو مسند احمد میں حدیث ہے ایک حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سفین میں یہ سپہ سلار تھے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے یہ جانگ کر رہے تھے حضرت عمر بن عاص جب حضرت عمر بن یاسر شہید ہوئے تو حضرت عمر بن العاص کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عمر کو قتل کرنے والا اور سمان چیننے والا جہنم میں جائے گا تو ایک بندے نے ان سے سوال کی یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے ساتویں جلد میں ہیں اور حضرت عمر بن العاص کی جو حدیث پاک کی روایتیں اس کے اندر یہ باب پورا موجود ہے یعنی جو عمر بن یاسر کو قتل کرے گا شہید کرے گا اس کا سمان بھی اتارے گا اور وہ جہنم میں جائے گا تو جب آپ نے یہ کہا تو کسی نے سوال کیا تو اس جنگ میں تو آپ بھی ہیں آپ بھی تو جنگ کر رہے تھے تو حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے والے کو اور سمان چیننے والے کے بارے میں فرمایا تھا جنگ کرنے والے کے بارے میں تو نہیں فرمایا با با کلیر ہو گیا کام اور حضرت عمر بن العاص ایک مرتبہ لوگوں کو تحائف بھیج رہے تھے تو انہوں نے حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ کو زیادہ تحفے دے دیئے یہ بھی مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک زیادہ تحفے دے دیئے تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے باقیوں کی نسبت ان کو زیادہ تحائف دے دیا ہے وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر آپ کو باغی گروہ قتل کرے گا تو اب آپ یہ سوچیں جس عمر بن العاص کو یہ پتہ ہو کہ حضور نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے تو کیا وہ قتل کریں گے نہیں تو مسند احمد کے ذریعے امام احمد بن حبال نے تو خوبصورت پردہ اٹھایا ہے جو بات میری زمین میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن عاص حضرت عمیر معاویہ کی طرف سے اور حضرت عمر بن یاسر مولا عالی کی طرف سے تو حضرت عمر بن عاص حضرت عمر بن یاسر کی شخصیت ان کے فضائل اور جو سرکار علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا وہ سب پتہ تھا اگر پتہ تھا تو اس کے باوجود وہ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں حضرت عمر بن یاسر کے مدے مقابل ہیں یہی بات ہے تو اب پھر حضرت عمر بن عاص کو تو ان کو شہید کرنا ہی نہیں چاہیے تھا انہوں نے کیا ہی نہیں کیا ہی نہیں کیونکہ وہ جانتے جو تھے جانتے تھے جو جانتا وہ تو نہیں کرتا اور پھر جناب والا یہ تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ باغی گروہ قتل کرے گا یہ جاننے کے باوجود وہ کیسے کر سکتے تھے جنگ کی تو بات نہیں تھی باغیوں کی کیونکہ باغی قتل کریں گے اچھا پھر موسند عامد میں یہ حدیث پاک ہے آگے جل کے کہ جب حضرت عمر کی شہادت کی خبر حضرت عمر بن علاز کو پہنچی تو وہ بھاگے ہوئے حضرت عمیر معاویہ کے پاس گئے کہ حضرت عمر بن یاسر وہ شہید ہو گئے تو حضرت عمیر معاویہ نے کہا کہ ہم نے حضرت عمر کو تو قتل نہیں کیا وہ جو خارجی وہ جو ادھر ادھر لگائی بجائی والے خوارج تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا تھا انہوں نے قتل کر کے حضرت عمر کو اٹھا کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے ہم نے تو قتل ہی نہیں کیا یہ موسند عامد کے اندر یہ حدیث پاک امام عامد بن عمبل نے عسان کیا ہے امد پر امد پر اور بچایا ہے لوگ ان کو بے عدوی سے عثمان غنی کو شہید کر کے وہ مولا علی کے گروہ میں شامل ہو گئے اور پھر ان کو حضرت عمیر معاویہ سے لڑا دیا اور پھر حضرت عمر بن یاسر کو انہوں نے قتل کیا ان کے قتل میں نہ حضرت عمیر معاویہ راضی تھے نہ حضرت عمیر معاویہ کے کسی سپاہی نے ان کو قتل کیا جی جی قتل کیا یہ جو کسی سپاہی نے قتل نہیں کیا یہ جو لوگ تھے نا درمیان والے خارجی انہوں نے قتل کیا جن کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے جن کی وجہ سے جو امن چاہتے نہیں تھے اللہ اکبر ان کی وجہ سے اور علامہ بدردین اینی نے بھی اس کی وضاحت کی ہے انہوں نے کہا کہ اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عمار کی شہادت کے بعد خوارج نے حضرت علی کے خلاف بھی خروج کیا ہے وہ جو حضرت علی کے ساتھ تھے جی جو ساتھ تھے پہلے ساتھ تھے جب دیکھا کہ حضرت علی پا کے حضرت عمیر معاویہ سے پیچھ اٹھ گئے تو پھر وہ حضرت علی کے خلاف ہو گئے جی جی خلاف ہو گئے اور وہ اس وقت ہوئے کہ جب حضرت علی اور حضرت عمیر معاویہ کے درمیان حکم بنا دیا گیا تھا سبحان اللہ ان کو یہ فیصلہ پسند نہیں تھا کوئی فیصلہ نہ کرے یہ جنگ ہوتی رہے جنگ ہوتی رہے تو مولا علی کے ہی خلاف ہو گئے تو حضرت علی کے نزدیک حضرت معاویہ کی جماعت سراحتاً باغی ہوتی ایک نکتہ ہے جو سمجھنے کا ہے سراحتاً باغی ہوتی تو وہ ان سے جنگ موقوف نہ کرتے اور کبھی تحکیم کو قبول ہی نہ فرماتے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا فَقَاتِلُ اللَّتِ تَبْغِي حَتَّى تَفِيَعِ الٰآمَرِ اللَّهِ سورہ حجرات کے اندر ہے کہ اس وقت تک جو ہے نا جو باغی ہیں ان کے ساتھ جنگ کرتے رہو جب تک کہ وہ لوٹ کے واپس نہ آ جائیں یہ تو قرآن کی نص ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر نو ہے اس کو پڑھے نا تو حضرت عمار بن یاسر کے معاملے کو آپ دیکھیں کہ اگر حضرت علی پاک ان کو باغی سمجھتے تو اس وقت تک پیچھے ہی نہ آٹھتے جب تک پیچھے ہی نہ آٹھتے یا تو شہید ہو جاتے یا پھر جنگ ختم کر دیتے کیونکہ حضرت علی کرم اللہ و جل کے بارے میں ہے نا العلی و مع القرآن القرآن و مع العلی اور میرے مولا کہنات حضرت علی کرم اللہ و جل کریم قرآن سے ہٹ کر کوئی فیصلہ فرماتے نہیں ہے مطلب مسئلہ یہ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ حضرت علی پاک اگر ان کو فیہ باغی سمجھتے تو اس وقت تک جنگ کرتے رہتے یا تو جیت جاتے یا شہید ہو جاتے مولا علی کا پیچھے ہٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کو فیہ باغی سمجھتے ہی نہیں تھے فیہ باغی وہی تھا باغی گروہ وہی تھا جنہوں نے حضرت علی بن یاسر کو شہید کیا اور بعد میں وہ مولا علی کے مخالف ہو گئے جی مخالف ہو گئے بلکل کیا بات ہے جی حضور یہ تو کلیر ہو گیا نا مولا علی پاک کا پیچھے ہٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کو باغی نہیں سمجھتے تھے اگر باغی سمجھتے تو جس طرح فرما رہے ہیں کہ یا تو وہ راہ حق میں شہید ہو جاتے یا ان کو واپس لاتے کچھ تو ہوتا نا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت معاویہ نہ باغی تھے نہ حضرت علی نے باغی سمجھا تو یہی تو مسئلہ ہے سمجھنے کا کہ وہ باغی نہیں تھے بلکہ مجتحد تھے اب آپ کہیں گے کہ مجتحد کیسے تھے تو قرآن پاک میں نا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعْنَا لِوَلِيْهِ سُلْتَانَ اور جو مظلوماً شہید کر دیے جائیں قتل کر دیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وہ رساء کو حق دیتا ہے کہ وہ دیت کا مطالبہ کریں صحیح صحیح فرما رہے ہیں جن کا مرہ ہوا ہے جن کا قتل ہو چکے ان کا یہ بھی حق نہیں ہے کہ بچارے وہ دادرسی کے لیے کسی حاکم کے باز پر یاد لے کر دیں بات صرف وہیں جا کے پلٹتی ہے کہ مولا علی پاک فرماتے تھے میری بیعت کرو پھر مجھ سے مطالبہ کرو حضرت امیر معاویہ کہتے تھے نہیں پہلے میرا مطالبہ پورا قربعات میں بیعت کرتے اور اجتحاد پر آپ جانتے ہیں کہ جو مجتحد حق پر ہو اس کو دو اجر ہے اور جو مجتحد مختی ہو اس کو ایک اجر ہے تو حق پر تو حضرت مولا علی ہے حق تو مولا علی ہے اس میں کوئی دوسری رائے دوسری رائے بلکل ہو نہیں سکتی اور حضرت علی پاک ہر شعبے میں افضل ہیں اور ہر شعبے میں حق پر ہیں اور حضرت امیر معاویہ نے اجتحاد فرمائی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے سبحان اللہ اچھا پھر سب آخری میرے دو سوال ہیں ٹائم بھی ہو چکا ہے ہمارا چونکہ گھٹا ٹائم ہوتا ہے تو آج گفتگوئی اتنی پیاری ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ میں آجاتا ہوں کہ دو گھنٹے اور ہو بھی ہو جائیں تو انشاءاللہ ناظرین اکرام کہیں ہی جائیں گے آپ اب محبت سے سنویں اللہ بجزہ خیر دے شیئر بھی کریں گے اور سواب کی نیت سے شیئر کریں انشاءاللہ بڑے لوگوں کے قائد کی اصلاح ہو جائے گی کچھ لوگ لغت کے اعتبار سے کچھ لوگ لغت کے اعتبار سے حضرت امیر معاویہ امیر تو مطلب ان کو مطلب ایک عوضہ ہے تو معاویہ ان کا نام ہے معاویہ نام ہے لفظ معاویہ پر تحان کرتے ہیں جواب دینے سے پہلے ایک میں اور حدیث ارز کر دوں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بات مجھے بھولے نا جو جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں وہ پچھلی گفتگو پچھلی گفتگو سے ریلیٹڈ تھی چونکہ تاکہ وہ بات مکمل ہو جائے میرے آقا علیہ السلام نے یہ بخاری شریح میں حدیث پاک ہے اور مشہور سارے پڑھتے ہیں غور نہیں کرتے اکثر لوگ غور نہیں کرتے تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے بخاری شریف کی حدیث ہے یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ دو عظیم مسلمان گروہوں کی صلاح کرائے گا مولا علی پاک نے ان کو حق پہ سمجھا پیش اٹ گئے نہیں ان کو جنگ ختم کی اور ادھر سرکار کی حدیث بھی آگئے اچھا پھر میرے آقا علیہ السلام نے عظیم گروہ وہ بھی عظیم وہ بھی عظیم یعنی اس میں یہ فرمانے کا مقصد یہ تھا میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوہ دیکھ رہی تھی کہ وہ فیہ باغیہ کہیں گے تو یہ فیہ عظیمہ فرما دو اللہ اکبر مخالفین معاویہ فیہ باغیہ کہہ رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام میں دونوں گروہوں کی فرمایا وہ عظیم گروہ ہیں اور ہیں بھی مسلمانوں کے فیعہ عظیمتین فرمایا فیعہ باغیہ نہیں فرمایا اور پھر جناب والا دو مسلمانوں کا گروہ اب جو اسلام پر بھی وہ تان کرتے ہیں کئی لوگ سننے میں آتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کا ہے اور پھر صلح کیسے نے کروائی ہے حضرت حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ نے صلح کری اب جس کو اتراز ہے تو اتراز تو امام حسن پر جاتا ہے اور پھر اس صلح کی خبر کیسے نے دی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ جس طرح یہ فرما رہے تھے کہ جناب والا کچھ لوگ لفظ معاویہ پر جو لوگ تان کرتے ہیں کچھ لوگ لفظ معاویہ پر تان کرتے ہیں کہ اس بارے میں جو عدو بارے لوگ ہیں تو آپ جرح یہ لوگوی اعتبار سے تھوڑا سا معاویہ کے حوالے سے اشارت فرمائیں حضور والا بات دراصل یہ ہے عربی ایک وسیع زبان ہے اور ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں اور عربی لفظ میں ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے اور معاویہ کا مادہ حروف اصلی کے اعتبار سے این و او یا ہے اور اس کے تاتھ کتب لغت کے اندر کئی معنی لکھے گئے ہیں کئی کتب کی کتابیں آپ اٹھا لیں تو معاویہ کا ایک معنی بددگار بھی ہے معاوین بھی ہے شریک کار بھی ہے اور اسی طرح ایک معنی اسمان پر چمکنے والا ستارہ جس کو دیکھ کر کتے بھوکے اور شفا شریف کی شرح کے اندر امام خیفہ جی نے اس پر کلام کیا ہے اور اسی طرح چاند کی منازل میں ایک منزل کا نام بھی ہے معاویہ جی آلم شباب میں قوت سے مد مقابل کا پنجہ مرور ڈالنا یہ بھی ایک معنی بنتا ہے اچھا ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی معنی بیان کرنا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو عدب والا معنی ہے وہ معنی ہے وہ بیان کرنا بڑے گا عدب والے معنی کو چھوڑنا نہیں ہے یہ اہل عدب کا طریقہ کار ہے تو اسی طرح جناب والا شیر کی طرح آواز نکالنا بھی ہے شیر کی طرح گرجنا بھی ہے اچھا پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ آج جو اتراز کرنے والے ہیں لفظ معاویہ پر کیا میرے آقا علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا انہوں نے تبدیل کیوں نہیں کیا سبحان اللہ کیا میرے آقا علیہ السلام معاویہ کہہ کے نہیں وہ خاتف فرماتے تھے کیا حضرت عبداللہ بن نباس نے نہیں فرمایا داہو حاضر صاحب رسول اللہ یہاں ایک بات میرے ذن میں آ رہی ہے کہ کیا کبھی مولا علی پاک نے بھی کبھی ان کا نام بگاڑا ہے کسی نے نہیں بگاڑا یا امام حسن پاک یا آپ کی یہ جو حضرت علی پاک کے ساتھ معاملات ہیں ان سے پہلے کبھی کسی نے اس پر کوئی لفظ نہیں اٹھایا کوئی حرف نہیں اٹھایا تو آج جو چارٹ کتابیں پڑھ کے اچھلنے لگ جاتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا اور قبلہ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جو یہ کہنے والے ان کو پتہ نہیں ہوں اپنی آخرت کیسے برباد کر رہے ہیں معاویہ صرف آپ کا نام نہیں ہے اور بھی انتیس صحابہ ہیں سبحان اللہ صحابہ اکرام دوان اللہ جی اس دلغاب آپ پڑھ کے تو دیکھیں نا جی انتیس صحابہ جی انتیس صحابہ ہیں جس میں حضرت معاویہ بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرت معاویہ بن سور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرت معاویہ بن جائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت معاویہ بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت معاویہ بن آیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت معاویہ بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ تو کتنے صحابی ہیں انتیس صحابی انتیس صحابہ اکرام جی انتیس صحابہ اکرام وہ واقعی اپنی آخرت پر بات کرتا ہے اگر معاویہ نامی خراب ہوتا تو اچھا حضرت عمر پاک یا اور صحابہ کرام کے پاس کوئی بندہ آتا ان کا نام ہوتا یا جیسے سرکار کے پاس ایک صحابی ہیں حضرت عبدالحضر بجاد ہیں ان کا نام عبدالحضر آتا تو سرکار نے ان کا نام تبدیل کر دیا اگر نام معاویہ میں کوئی خرابی ہوتی تو حضور ان کا نام تبدیل کر دیتے اور کیولا میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں یہ لغت کی معنی سے جو صحابہ کی عزت کرنے والے ہیں نا وہ لفظ موسیٰ کا معنی دیکھیں ہم معنی بیان نہیں کرتے کیونکہ ہمیں جہنم نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جب معنی پر غور کرتے ہیں جی زینب کا معنی دیکھیں عثمان کا معنی دیکھیں ان کو پتہ چلے ہم عدب والے ہیں زینب عثمان اور موسیٰ ان کا لوگ اعتبار سے جو معنی بنتے ہیں معنی بنتے ہیں یہ دیکھیں نا اگر یہ معنی کی اعتبار سے عزت کریں ہمیں ضرورت نہیں ہے اور میرے آقا علیہ السلام کے جو شجرہ نصب ہے نا آپ اس کو پڑھیں تو ایک کلاب کا لفظ آتا ہے اور ہم تو سب کی عزت کرتے ہیں تو ہم تو لغت دیکھ کر احترام کرتے ہی نہیں آئے ہم تو نبی کی نسبت دیکھ کر احترام کرتے ہیں ہم تو سب سبزی کو بھی قدو نہیں کرتے ان کے سامنے یہ باقی نام بیان رکھیں نا ان کو کہیں یہ ان کا معنی بیان کریں ان کو جہنم نظر آنا شروع ہو جائے گی اور آل سنت لغت کی وجہ سے کسی کی تعظیم اور محبت نہیں کرتا یہ میرے آقا کی نسبت کی وجہ سے ہم تعظیم بھی کرتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور حضرت ابو حریرہ والی جو ان کا نام ابو حریرہ نام تو اصل شاید نہیں کسی کو بتھو میرے آقا نے مرملا میرے صاحبہ کو برا نقصہ حضور کمال کر دیا آپ نے دعا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اچھا لاسٹ کوسچن ہے آپ کا کافی قیمتی ٹائم ہے تو کافی حصہ بیچ چکا ہے ٹائم کا آخری ہمارے ناظرین اکرام کو کوئی پیغام ایسا دیں حضرت امیرہ معاویہ اور دیگر صحابہ اکرام کے عدب کے بارے میں تاکہ پھر بھی ابھی کوئی گنجائش تو ایسا ناظرین اکرام باقی نہیں رہی لیکن پھر بھی اگر کسی کے دل میں کوئی خودکوت ہو کوئی ایسی وسوسے ہو تو میں ڈیک سب سے گزارش کروں گا حضور کوئی ایسی باتیں ہیں کہ تو ہمیں سنا دیں اور پھر آخر میں ہمارے لیے دعا بھی فرمائیں دیکھیں قبلہ بات دراصل یہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے جس طرح فرمائے نا شفاعتی مباہتن اللہ لے من سبع صحابی جس نے شفاعت کا حق دار بننا ہے وہ میرے محبوب کے صحابہ پر سبو سیتم نہ کریں محبت رکھیں اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے میرے صحابہ کو بورا نہ کہو کیونکہ تم میں سے کوئی شخص اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرج کرے نا تاب بھی ان کی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی کے مقام پر بھی عجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا تو حضرت سعیدنا امیر معاویہ کے حوالے سے دو احدیث مبارک مختصر ارز کر کے گفتگو کو ختم کر رہے ہیں کہ حضرت سعیدنا عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں عریحہ کے مقام پر گرجہ گھر جو پہلے جو ہے نا گرجہ تھا بعد میں مسجد بنا دی گئی تو حضرت سعیدنا عوف بن مالک فرماتے ہیں میں وہاں پہ ارام کر رہا تھا اتنے میں ایک شیر آ گیا جب شیر آیا تو میں نے آسا اٹھایا اس کو مارنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے طاقت گویای عطا فرمائی اس شیر کو تو اس شیر نے کہا کہ جی آپ مجھے مارے نہیں میں ایک پیغام آپ کے لئے لے کے آیا ہوں تو میں نے پوچھا یہ پیغام کس نے دیا آپ کو تو شیر کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے اور یہ فرمائے کہ جا کے آپ کو خبر دوں کہ معاویہ جنتی ہیں اندازہ لگائے یہ جو روایت ہے یہ موجم القبیر میں بھی ہے ابن ساکر میں بھی ہے مجمع زواید میں بھی ہے ان کے جن کی اکل پہ پردے پڑ گئے ہیں ان سے ہم نے کوئی جو ہے نا کوئی امید نہیں رکھنی معاویہ تو وہ ہیں جن کے جانور بھی جنتی ہونے کی گواہیت ہے اور اسی طرح حضرت عرص بن مالک جو ہیں وہ راوی ہیں یہ طریقہ بغداد کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کامل کے اندر بھی ہے کتاب العباطیل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا معاویہ نظر نہیں آئیں گے اور اسی سال تک جب ستر اسی سال گزر جائیں گے تو اونٹنی پر بیٹھے ہوئے معاویہ آئیں گے اور وہ جو اونٹنی ہے وہ کستوری کی ہوگی اس کی ٹانگیں زبرجد کی ہوگی اور جناب والا میں پوچھوں گا معاویہ تم کہاں تھے اب یہ قیامت کی خبر دے رہے ہیں سرگار صلی اللہ علیہ وسلم جانے جانا جانے قینات صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی خبر دے رہے ہیں وہ کہیں گے میں ان سے پوچھوں گا معاویہ آپ کہاں تھے تو وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی سال ایک باغ میں تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک باغ میں مجھے ٹھہرایا ہے اور اپنی شان کے مطابق مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے کرتا رہا اور اللہ نے مجھ سے پوچھا ہے معاویہ تجھے اس خاص راز والے مقام پہ کیوں رکھا ہے میں نے عرض کی میرے مالک بتا دے تو جواب یہ دیا کہ لوگ تجھ کو گالیاں دیں گے سب وہ شتم کریں گے تان و تشنی کے تیر برسائیں گے اس سبب سے ہم نے تجھے یہ مقام عطا کیا ہے سبحان اللہ تو ناظرین کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ حق مولا علی کے ساتھ ہے کسی معاملے میں تقابل درست نہیں آئے مگر حضرت امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہیں اور کسی صحابی کے ساتھ بغز نہ رکھیں دنیا اور آخرت برباد نہ کریں اور صحابہ سے بھی محبت کریں احلِ بیت سے بھی محبت کریں اور اولیاء سے محبت کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نسبت سے محبت کریں لغت کی وجہ سے نہ کریں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کا اہلِ بیت کا عدب کرنا والا بنائے اور محبوب علیہ وسلم کی ایک ایک نسبت کا احترام کرنے والا بنائے ناظرینِ کرام بڑے خوبصورت گفتگو پیرِ طریقے طرح برشریعت فخر الصلاح محبوب و محبوب العلماء حضرت بللہ سہزادہ ڈاکٹر الہاج پیر محمد عرشت شاہ نقیوی صاحب نے آپ یقین کریں میرے دل باغ باغ ہو گیا آپ نے حق ادا کر دیا اپنے ما شاء اللہ صاحب علم ہونے کا اللہ ہم سب کو ایسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پر تعدیر قیمت ہمیں رکھے اور ممید کرتے ہیں جب بھی کوئی ایسا مشکل معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ ڈاکٹر سب ہمارے ساتھ ہیں میں آپ سے بزارش کروں گا حضور دعا فرما دیں اللہ آپ کو زیادہ خیال دیں اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمدی وآلہ سیدنا مولانا محمدی مبارک وسلم وسلی علیہ سبحانہ ربی رب العزت اما یسفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین مولا کریم ہم سب کو اپنے محبوب کی ساری نسبتوں کا عدب کرنے والا بنا محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا محب بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیعت کا سچا پکا غلام بنا اور ان کے صدقے سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما بد عقیدگی بد اعتقادی سے پناہ حطا فرما ہمارے دنیا میں جینا بھی اہل سنت کے ساتھ ہو اور دنیا سے جانا بھی عقیدہ اہل سنت پر ہو یا اللہ ہم سب کو زندگی شان والی عطا فرما جب دنیا سے جائیں تو موت ایمان والی عطا فرما زندگی اسلام والی عطا فرما موت ایمان والی عطا فرما یا الہ العالمین یہ کبیل علامہ صاحب جو پروگرام کر رہے ہیں خلوصے دل سے اور تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لئے کر رہے ہیں میرے مالک ان پر خصوصی کرم فرما ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا ان کے سہبزادے کو بہت بڑا عالم بنا اور ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں مستجاب فرما یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تیرے اور تیرے محبوب کا جو رشتہ محبوبیت ہے اس کی بھیق نصیب فرما جتنے ہمارے ناظرین سامین جتنی محبت سے پروگرام کو سماعت فرماتے ہیں میرے مالک سب کی خیر فرما سب کو زندگی شان والی عطا فرما جب دنیا سے جائے موت ایمان والی عطا فرمانا یا الہ العالمین تمام ہمارے سامین اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہیں دور فرما بیمار ہیں تو شفاہ عطا فرما شفاہ کاملہ آجلہ دیمہ دوامہ مستمر عطا فرما ہمارے علماء کی خیر فرما عوام اہل سنت کی خیر فرما اے اللہ اپنے محبوب کی امت کی خیر فرما اپنے محبوب کی امت کی تکلیفیں دور فرما اپنے محبوب کی امت کی صلاح فرما یا الہ العالمین اس آجز کی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے محض اپنے فضل و کرم سے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفعل میں شرف قبولیت اتا فرما آمین آمین وصل اللہ تعالی خلقی و صحابہ جمعین لا الہ